بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یاربالت رہار دست کا جمین حاضرین مجلس دی حاضری قبول فرما حسوسن بانیان مجلس معاملین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس دی تمام تر حاجات پورے فرما ملت جعفریہ دے ہر فرد تحفظ فرما ایک بار سارے عزیز بزرگ سردار اللہ عنباس سرد والد مرون دے سالے سواب واسد فاتح پڑھوچا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم صلات الرحیم عنہم طالعہم غیر المغلوب ارحمان الرحمن الرحیم قولہ باللہ ودلہ سمد رحمیلت ورحمیلت 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 سلوات بابا جب اللہ یہ تو ایک جھکے جھکے سلوات بھونے چاہے بڑی بہربانی ہے میں بے اگل کو حاضری دے قابل ہی نہیں ہے میرے نال دنی میرا استاد بھائی بشیر مہرامت ناراندے انجھے والدہ دی ڈیتھ ہوگی ہے میں سردار سبی کنبلوانے مورتوں آیا میں نہیں اس وستے اللہ ہو رہی چھو میں کہ تو جو الباستے میں پچھو آگئے نا نہیں تمہیں تھبا ہے کہ پڑھا میرا وعدہ بھی اینہا میرا آت رامنی بھی تھا ہی آئی بس ہونے زیادہ تمہید تقریر دے ٹائم نہیں جشمند دے دربارے چک ملنگ علی تلواریاں اور لیزے دے سائے تلے سلوات بھولو سلوات بھولو جشمند دربارے ایک ملنگ علی ہے کڑیاں چھ ملبوس ہے گوشت قائد کھا گی ہے ہڈیاں دے پنجرہ باقی ہے تلواری دے سائے تلے لیزے دے سائے تلے گردن چھکی ہوئی ہے زنجیران دے وزن دوں سجے پاس سپری ڈنٹنٹ جے لے خفیہ فائلوں دے بغالے چھے تارے مزاج کو جانتا ہے اس واسے موضوع شروع کی دے تخت بیٹھا ہوئی ہے شرابی سپری ڈنٹنٹ دے پاسے مو کر کہ دے ہو کہتھے بے وارسہ کہ دی اشارہ کی دوں کہ یہ تو ہے اس نے کہ ابو بیداد بیٹا یہی ہے اس نے کہ یہی ہے میں تک زمین تو نہ چاہا کہ میں ذاکری چھوڑے سا ابو بیداد بیٹا ہے وہ سکی جو ہے مسعود دا پوترہ ہی ہے وہ سکی جو ہے خاندان سقیف دا چشم و چراغ ہے وہ سکی ہے پوزیسن نہیں ہے قیدی دی کمر جھکی ہوئی ہے کڑیان دے بوش دوں پڑے لیکن اوجوان نسل سے اچھا چھوائے جنہ دیکھے ابن زیادہ دے آہ مختار سرکار نے لفٹ نہیں کروائی بات جنہ دیکھے دے اوہ مختار توجہ نہیں کی تھی تواری جوانی دی قسم ہے تیسری بارے بے زیادہ بلند آواز رن جنہ دیکھے دے اوہ بکواس اتنے تک سرکار مختار کمر صدی کر چکا جنہاں کے مختار جنہک نال جنہک رلا کے مختار ہے دے بکواس کرو بدکار اب بکواس کرو بدکار گھبرائے تخت بھائے کیا دے پتہ ہی میں تک دربار کیوں سے رہے مختارہ دے اور کچھ نہ جاندہ بکایدن زندگی دے تیری قائدی بکتے نام اے ترے دو نمک حرام سپاہی ہیں پکڑ کے ترے دربار جنہیں اگلی گلدہ میں پتہ ہی نہیں تُو سوال کر مہتکو علی دی برکترال جواب دے ہمار سوال کر مہتکو علی دی برکترال جواب دے ہمارا آخری بندے تک سیکھ چوائے ابن عزاد چیرے تو سخی ایدے میرا دربار تی علی علی اسے جو انہیں پہلے کہہ دیئے مرود کھائے سکار مختار رہے کے برمدن بکواس نہ کر علی میرا دین علی میرا ایمان علی میری جنت علی میرا سکون علی میرا بخت علی میری زندگی علی میری پہچان اتھانی علی علی قبرج علی علی میدان معاشر چلی علی سردار مختار سرچا کے دیکھ کے فرمائے تو سزا تجویز کر میں تیرے دربار جو موجود نہیں اوزا کے تیرے وستہ صدا ہے قتل کرنا کون ایک بایدی بان نپو باوٹ نہیں بولنا قتل کروینا قتل بھرے دربار سکار مختار کڑیاں کونج کے پورے دربار دے چکر لاکے کہکا مار کے آدھے وی پھلتا بیٹھے ہیں وی پھلتا وی پھلتا ہاتھ گڑا گھر کے ہائے داری وی پھلتا بیٹھے ہیں وی پھلتا ہوتنگ جو کیتی ہے خوش سے چاہے ابنہ زیادہ دے چشمدہ دن تو پہلے قتل کرنا سرکار مختارے کے فرمائے دے بکواس بیٹا کرنا موت و حیات کنٹرور میں دے آقاد ہے دعوے تو کرنا میں کو جناب امیر رہے نبی دے ویر نے شیعہ دے پیر نے میں پر رسول طبائع کے اعلان کی تعمیر سمتیمار گواہ ہے میرے ماں میرے ابباد اللہ کے بلند کر کے فرمائے مختار میری محبت ترہی لاکھ تیاسی ہزار دشمن حسین قتل کر کے کوفہ دے گورنر بنسے بے غیرہ تمہیں مائرہ ایکنے موت کیسے ہا 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 دعوے کے لگر کے ہائے داری بسم اللہ یہ ہو جناب یہ ہو یہ دکی ہوا ہے سلامت رہو یہ میرا پوتر ہکتا زد نہیں کری تھا میں محول بنے جیلے ایک قاضی میرے عزیز مجلس پڑھئیے کوئی نہ کچھا کہ چوتھے حسمان تھے گئے گھمے کل حامر تھے اوہ بزرگ بزرگ نہیں ہوں تھا جیلے عزیزان تو سڑے میں نے کہا اوہ بزرگ اس قابل ہی نہیں بزرگی دے جیلے عزیزان تھے کوچھا کہ کھا وچھے جاگ دے بیٹھے کوئے نہ توجہ جناب دی بہت سونے پڑھنا لے بندے میرے بیٹھے میرا عزیز مرتضی شاہ افضال قاضی تکی خان کو تخیر تُسا پہلے جانے دیو یہ اوہ بلوچ یہ ایک ساپتے بیا اوڈنا توجہ جناب سلوات دے بارے کیا ارادے پڑھ دیو تھوڑی میری مدد کرو زینی طورتے تھوڑا بلوچ حالان سردار سے اپسٹا زینی طورتے میں بہت حیات کنٹا اور میرے آقاد دعویٰ توں کیسے کرتے ہیں توجہ جانا دربارج کھڑ کے سر بلند کر کے آدھے تین لاکھ تریاسی ہزار جشمن حسین قتل کر کے کوفدہ کا ورلل بن سا اوہ سردار سے بھاؤ رہتا نہیں ہے میرے نہایت محترم نہایت محترم آدمی آمڈو اللہ انہیں دے نہیں سنی تیسا کام یہ آپ ہیں اے ایک اے بجھارہ تھا یہ تو ایک کو پتہ نہیں لگا اے سردار چک پتہ ہے یا میں ایک کو پتہ ہے توجہ جناب دے ہاتھ کڑا کر کے حلال زادے ہائے داری بسم اللہ بہت تو حیات تیک انٹراؤڑ میں رہا کھا دے یہ کہا لینا تین لاکھ تیاسی ہزار تشمن حسین قتل کر کے کوفدہ کبر بیٹا مرے دکھے ہٹ کر کے عبید اللہ دے کہیں ہاں کھائی تین لاکھ تیاسی بھائی میں رہا بیٹا مرے دکھے کہ کہیں ہاں کھائی تین لاکھ تریاسی ہزار مرے سے ہیں ہوئے ہوئے سرکار مختار کمر صدی کر کے آکھ کے چاک پا کے فرمائے اے اون فرمائے جند لفظ تقدیر بردن آئے 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 اے اون فرمائے جند لفظ تقدیر بردن تین لاکھ تیاسی ہزار دشمن حسین قتل کرے ساں جی تو توں ہوئی یہ تمہیں ہو ساں دیکھو کتنا بلائیڈ فیت ہے جی تو میں یا تم ہو ساں میرے کر یہاں آرزی دراصل تیری خاطر یا دے بھرے دربار تیرا کے دے فرمان دی تردید کران سی رجع چاکے سرکار مختار فرمائے کو بڑی گل لے حرامی دے نشانی جائے حرامی امام جنبی دے کول فیل تا ہمیشہ ہٹ کرے لے سی رجع چاکے مختار فرمائے دے نال اگلی گل سو کتے دی فطرہ تے چوروی دی رات جلے چاند چڑھ کھڑے کتہ چاند دوڑے کے بھونک دے کتے دے بھونک کرنا نہ چاند دی روزی کی فرقان دینا چاند اپنا مقام چھوڑے دے میرا مولا آلہ میں علی جی دا مہتاب چہار دے تو آلہ میں سلید دردیا بڑھ دیں بھونک جتری مر دیا کی علی علی ہے تیرے بھونک کرنا علی جی فرقان علی جی فرقان علی جی کوشان اتھکاتا آئے 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 توجہ جی دے رہا ہو آئے 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 لاؤ گالم ہو گئی اوزہ کے ساتھ جہازر ناظرین ہی تھا دیکھو بیٹا مختار آلین ہی چھو نہیں پوری مخلوق ہی چھو تو آئے ساتھ علی کار ہے جگہ ہے جی تھا اعتقاد دی اون دی منزل ہے اس تک تو ساتھ میں پہنچے نہیں ساکو بیس کھا گئی ہے سردار صاحب ایک قیمت ایک قیمت ایک قیمت ایک قیمت تو ماما لگ دیں علی جانے تو اللہ جانے تو کون ہو دیں انت درمیان آنالا آئے 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 سکھو آپ نے نمازی دیکھ ہندی دیکھ نماز پڑھ کے سردار صاحب بغیر مقصد بندیں اکھتے نہیں آئے لی دی نماز لیک ہزارہ رکعتاں پڑھ دے بیٹا تیری جوانی دکس ہمیں حت و دین دے رب کعبہ ساری آت میں تے خالق دی عبادت کیتی ہے نہ تیری جہنم دا خوف ہے نہ تیری جنت دلالے چے عبادت تیس واسدہ کرے نہ تیس واسدہ کرے بیٹا تیری جوانی دیکھو آج تک کسی زاکر نہیں آکھا کہ اہلی اللہ پروپیگنہ نہ کیتا کرو اہلی دی مخالفت دے کئی رنگ سردار صاحب کئی رنگ اختیار کرے میں اہلی دی مخالفت واسدہ دیکھو جی ظلم ہو گئے فلانے بندیا کے اہلی اللہ اٹھے کے ناس کے لئے زاکر آکھا ہے اہلی اللہ میں بوست سینئر آدمیہ میرے عزیز آنم میں انہیں احساب کرا پچھو کوئی حق زاکر راست کہیں نہیں ہے کیا ہاتھ کھلا کر کے میں پیادا اہلی اللہ نہیں اہلی اللہ نہیں واتزون اعلان کر کے پیادا اہلی اللہ نہیں بندے رہے پتربان اہلی اللہ ہی نہیں علی کئی مسجدہ مللہ ہی نہیں ہا 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 ہاتھ کھلا کر گیا ہائے رہے پی دوشگلہ جی دے رو جی دے رو اللہ باہ میں چاہتا ہے علی اللہ ہی نہیں علی کئی مسجدہ مللہ ہی نہیں جاگو علی جس کے اس کو ریکمینٹ کرے یعنی علی جو لکھے وہ پچھدہ نہیں علی لکھدہ ہی وہ ہے جو چاندہ ہے لکھدہ ہی کو اہلی اللہ اہلی اللہ اہلی اللہ اہلی اللہ ابائد اللہ دے میں ہونے درباری تک قتل کرے دا سیر اٹھتا بھائے آپ نے نیتا اور اوندھے ایمان کو ذرا طول ترازوہ دا لے کہہ دیئے تیرے میرے حالی کارے ابن زیاد دے دربار چی بیٹا ابن زیاد جیسا ظالمہ دے قتل کرے دا سجھے کھبے دیکھ کے لوگ ہیں تو مو کر کے دے دی پھلتا بیٹھا ہے پکواز بیٹا کرے دے توجہ اس اشارہ کیتا ہے اہلی اللہ کوئی ہنی دربار چی جیسا تیری سفارج کرے جلاب کو دے اٹھو سرکر رم کرو جدہیاں کے سرکر رم کرو مختار ہی میں لیتے جندہ دے دروازے تے میری زاخری تے کوئی آدھا سی یہ میں مختار ہیتے ابو اہد اللہ ہٹ کر کے دے ہونے تے بڑا کرو فرہ بڑا جوشہ جلالہ میں جلادان دے اشارہ کیتے دیدہ پہ پورے دربار چی مطق دوست رشتہ دار کوئی سفارجی سردار صاحب لفظ اپاہد اللہ دے مکن مختار سر کو جھٹ کر دیتے مون تو پریسان وال ہٹا آکیا دے اے گال نہیں قسم خالق دی تحوید دی رسول دی رسالہ دی اہلی دی امام بہ دی بطول دی تحارہ دی میں کوئی قسم مکام تو پہلے اٹھیں دی روید گھڑے 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 دعا ہائے ڈاری سابھان 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 یعنی وہ بندہ کاؤں ہے توجہو جبوں بہتا پہ مکام تو پہلے اٹھیں دیئے یہ سارد لفظ مکن بیٹا مرڈ کریں اور جی میں اور مرڈ کر پوٹر مرڈ کر لفظ مکن دو لائن تلواری چاہ کے اٹھن مختار کہہ کامار کیا دے ریک جنہ دی موک گئی اہل ہوئے 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 اے آدھے سار جی حاضر ناظر ہیں نتا مہت آگئی مختار فرمین نے سدیدہ تو ہوئے جنہ نہ دیکھے تھا نہ سنے ہوئے ہوئے ابن ریاضہ دے کینے پتہ یا علی دیدہ ہی پہتے سننا پہ سکار مختار فرمین نے اس تو بات سب ہوت کیا دے وہاں قسم خالق جی تخویدی جنہ دے میں تیر دربارت چاہیا اللہ نہیں یارہ پتھریں اللہ تال دربارت موجود ہے میں نے موڑے تھے ہاں گھبرامی نہ آتا رہے قبال تروٹ گیا تک ہے پر شکر ناک ہے ہاں 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 ہاتھ گڑا کر کے حلال دا دے حیداری بہت شکر ناک ہو سکے سر کلم کرو سر کلم کرو تلواری کو چکر رہی تھے وہ دیکھو زیادہ سنوہ تھوڑا تلواری کو چکر رہی تھے مختیار رو پامر دی خاطر نجب تو مو کی تھے اچھے آواز رہا دے یا علی سوچینے پہ دنانچا کیا کہ مدد کر اور آپنا ایمانی دیکھ یہ ملنگے لیدہ کی دے دیکھ سر چوائے نجب تو مو کر کے دے یا علی اج دشمن دے دربار منافع یا پڑائی گھاٹا یا پڑائی ہاں 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 کانڈ پی چوائے دے نجب تو کیوں دے دیں جلد دربار چاہیے لی جار ہاں پترا دربار موجود ہے ملے دا جو کچھ کر نہیں اس میں آزمِ علی دنا علی دنا دا ملہ کو کیا پتا جے کو اپنے گھار دا پتا نہیں میں گالکار گی نہ تھا گسم میں جاوے دے باہ میں نا ملہ کیا پتا سردار صاحب ننبردکہ صاحبے میری محبت نہ سمجھائے حقیقت ہی میں جی پڑتا کھڑا ملہ کو کیا پتا اس میں آزمِ علی دنا بچے واسطے تعویزے جوان واسطے تلوارے بزرگ واسطے آسحائے مردد اللہ واسطے علی دنا آبِ حیاتے اس علاقے دلوں کا قرآن چاہب ہم میرے صحت رکھ اعلان کر کے پیاد علی دنا گھنانا شجرہ مشکوب نہیں رہتا نہیں نہیں دعا دعا کر کے حلال جاتے آخری بہتے تک حال در شہب آس شہب آس شہب آس اس میں آدمِ علی دنا گل بک گئی اچھے واسطے آلی لفظِ علی زبان چو نکلے زمین زلزلائے ناری کرسیاں تو ڈھٹھیں اوندھی تلوار ہوں دے سیرتے پھرئیے اوندھی تلوار ہوں دے تے ڈوکھو پر ہنگوں آ پائیں تیسرا لائین اٹھا ہے زمین چو بیٹا سیاہ رنگ دا بچھو نکلے کتاب جذبہ انتقام خدای تلوار مختار علی محمد سمانیات مختار چون کتاب اندر ریفرنس میں نکلتے زمین چو سیاہ رنگ دا بچھو نکلے پائر تے ڈنگ مرے جو میں بچھو سیاہ جلاب تھی کہ سمین زمین تے ڈھٹھیں ڈھٹیو تلوار چاہیے سا سر کلام کیتے سا تریاں دے والنج بھاکے نا کڑیاں لے ہتھا نا وہ اے دولہ دے تخت تک مواہ کیا دے ترائے پاپ وہاں دے پہنی ساری فوج نہ مرا آ پاپ بھوک زیلی دی لزا چا اتنا پڑھنا ہی زیادہ لالچ بھی نہیں چاندہ ہم حاضری ہو وجہ محضرت خان میں اپنے وعدے تو قائم نہیں ریا مجبوری کی وجہ تو نہیں تا آخر اس پڑھنا دعا منگا بہ کے پڑھنا تین دفعہ مدینہ برباد ہوئے سردار تک کہاں بڑا مینتی زاکر ہے بڑے باپ دا بیٹھے کئی کی زاکریں کچھ پڑھنا دا شاوک جلدی ممبر بھی لیتے پڑھوں کہیں کئی کچھ زاکری دا شاوک ہوں دے بے کچھ حاصل کروں میری مکمر ریسرچے تین بار مدینہ برباد ہوئے بیٹھا جزید دا زمانے چھ ہجاج بن یوسف دا دور چھ اور عبد الملک بن مروان دا زمانے چھ بڑے لیکن اوجوانو پورا مورا بھی تواری خاطر میند کیتی ہے میں آج بھی تواریخ خاطر حق جملہ بسولہ بیٹا جزید زمانے مدینہ اجڑے حجاج بن یوسف دے دورچ مدینہ اجڑے عبد الملک بن مروان دے دورچ افسوس ہے بندے عدل نہیں کر دے آزمیرہ خیر عدل نہیں کر دے بندے اپنے نال عدالت نہیں کر دے وگر نہ تیرے جزیدی پوزیشہ نہیں کابج گھوڑے بدھائے شراب عام آئیوں دے دورچ اجلے مسیحی تیون کے نماز پڑھ دے ہو نا شیعہ سننی تے ماں کو ماں تے بیٹی کو بیٹی تے بھین کو بھین سریں دے ہو وہ لے کربلا دموں کر کے اگر بندے دا پوتریں تے حسائن دی عظمت کو سلام کی تا کر فلسیہ سننی دی نہیں بیٹا حت بد کے نماز پڑھ دے ہو تو با میں کھول گئی تری نماز تا کربلا دی دی گا رہا مر گئی ہے جو حسائن نہ ہو دا ارمان تکی ہم بیٹا زمان چین صاف کو انہی زید دے ایک آنے جی شیعہ ہے ایک آنے جی سننی ہے وہ تا پتہ نہیں کتنی فرقے بن گئے ہیں زید نہ کر پتن کیڑی موڑتے زندگی موک جائے کوئی پتہ ہے زیدگی دہست گردی دہ دھوڑے بندے سے ہی گھرو وینن تی یقین نہیں ہوا دا واپس ولدے کے لیے ولدہ کس کٹھن دا اور اتھ وارسان کو سنیان کے مار عبد الملک بن مروان اے او سے لے دا واقع ہے ایک واقع ہے ہرہ سنیان نہ ہندو تے زبارے نہ زیرے نہ پیشے اس وست ہرہ ہرہی سنیان واقع ہے ہرہ یا ہرہ اے اوہ لے دا واقع ہے جنا بچے ہو سید مدینہ آباد ہاں اے اوہ لے دا واقع ہے جلوئی نظام جرلی رات سجاد رات رو دہا کدھی تاریخ ہی سنیان کرو نا مصیبتیں تو ارے معاشرچ کوئی سے نمی بندہ پڑے تب بندے پریشان ہون دیں واقع ہے ہرہی کو سردن یا ہرہ عبد الملک بن مروان دا دور حکومت ہے بیٹا نوٹ کر آئے مسلم بن اقبہ زجر بن قیس مسلم بن اقبہ شمر اتری ہے ہم مزاج ہم ظلم ہے سردار سر میری مکمل تحقیقے میں ترون جہاں سال مسائب تے محنت کی دیئے عبد الملک نے مسلم بن اقبہ کو تری ہزار دلش کر رہی تا ہے تری ہزار میں سنے جن تک سید وسلم واقعہ سنے تری ہزار دلش کر لے جائے شراب مدینہ بن کے شراب پیو جلے ستے ہو سیدوں من ادھرات ڈھلے کیا بات ہے تو آرے بھائی بھائی میں زیادہ زیادہ چار منٹ پڑھنے جلے سید ستے ہوئے ہوئے ہیں نا اچانک حملہ کرنا ہے سادات کے بچے ہو سید تباہ ہوئے ہیں نا بس یہ ہو پہاڑے مسائب دا دو فکریں ہیں چاہے ہیں مسلم بن اقبہ تری ہزار دلش کر نا اللہ کے مدینے دبار ہوئی قیم لائن خیم لائن سردار سے بھی شراب تقسیم کیتے ہیں ہر سپائی کو آکے وافر مقدار شراب پیو تاکہ کئی ویچ حص نہ رہ جائے ریائت کرن دی ہر سپائی شراب پیتے ہیں یعنی فاؤ جیچ عباید المقتدر نامی سپائی مومن نہیں مومن نماؤہ یعنی شراب ام دم جو نہیں پیتی جان کے شراب اس عباید نے نہیں پیتی کلہ ونج کے زمین تے ٹوپی لائے کے رکھی اس آدم نوکری تا میری پیش آئے مر تا منجنے ہوئی مانے مغرب ہو گئی ہے دو پہر رہاں دن اس شراب اچ بے غیرت مدھوشن انہا کرنے رسول دی حویلی کے حملہ ہاتھ چھوڑے بیٹا ہاتھ چھوڑے میرے چاند بسم اللہ تو سے میرے تو گھنٹے آنے مسائب سوڑے چار منٹ دا مسائب مر دیکھ میرا چاند مر دیکھ انہا کرنے رسول دی حویلی کے حملہ سیاد آجیا ہوسن ستی ہویا بچے ہوسن آرام دے چھوڑے بے غیرت سے رہا بیچے اچھو تو روپے خیمیں چھو نکلے بیٹا تو روپے آج کو مدینہ نفستہ مل لیا میں اطلاع دے مہا میں والا واپس ہی پا آمڑا ہے ہاپری فاو جیت چوڑی نہ مارن مشن تو پہلے نہ قتل ہوں ایک گل کے کر کے تو رہے اگوں ایال آجری مال چرا منالا بیٹا سامنے پیان دا آج رب کعبہ شالعہ ایک مومن ہوگے یا زہرہ میرے گئے ایال جی سپائی رکاں میں نہیں پردیس یہاں گل پچھتا جناب سجاد دوستہ میں چوئے یا مخالفہ میں چوئے ایک گل کیتی ہے سپائی نے پگڑی لاکہ زمین تستی ہے ایال سجد کھبے دیکھا دے ایک تا تو وردیے چھے ظالم دا سپائی ہے حکومت اوکھیے میرے چھوٹے چھوٹے اندھی ہیں موزی علی مہلے سوسی میں در لگ دے سپائی گوات کے بعد انہیں آپ کیا دے اللہ دی قسم در نہیں میں مومنہ رسول دی قسم مومنہ ایک قسم چاہنا ہے ایالی میں دہ دے نیدے موہ نکلے کہ میں کوئی قرآن دی قسم مومنہ ایالی نے بعض انہوں نے آپ کیا دے وضاحت کرے نئے کیڑے قرآن دی قسم چاہیے پتہ نہیں چند بندے کیڑے خیالتوں سے بیٹھے ہیں وضاحت کرے نئے کیڑے قرآن دی قسم چاہیے او سکے قرآن ایک قرآن پاک او سکے تک کربلا دے میدان اچھ تری ہزار آف ایزا میں سنیا اعلان کر کے ایالی دی 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 چادر لٹن واجب دے کی میں منہ سبھائیہ دے چاہ گھبرا نہیں اللہ دی قسم مومن رسول دی قسم مومنہ قرآن دی قسم مومنہ اچھا بھرو دیکھ ایالی دی قسم مومنہ یہ تو ایال لٹھے سپہی بازوالا کہا دے من جا چلو میں تو غازی دی قسم مومنہ اچھا لے غالی دھنامہ اون ایال سر جکا کے دے با میں قتل کرا با میں میں کو قائد کرا قسم مہ دے سردار بھی چاہیے نہیں بھول دا زین اب دا رول گرا جا روسا کے نہیں بھول دا ایلی دی دھر اڑنا گال چبان پا کے اپاید آخدہ ایال اگلی گال سون وہ ٹائمہ قریبانہ گزر گیا جنہوں نے نہیں مصیبتہ مانا لیے کہ پہلا پار گزر دا پہ دو پار گزر سن سید اجر ویسن کہ مجھنے اکبایا بیٹھے کہا نبی نے شراب پیتی بیٹھے میں انہوں نے فوجہ سپہیاں یہ میری اطلاع ہو گئی اگلی اطلاع سجاد کو تونے اکباک نوکر پیاد رات دھمن تو پہلے پردہ دارہ کو نال لاکے جنگل دو ٹو بھائی 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 اللہ مان اللہ مان اللہ اجیانی آ دے شیعہ رون دین بیٹھے تو آنی خاطر میں محنت کی تھی میں ہو واقعہ تاریخ دسردار سے پردہ پہ آ جائیں تو تاریخ بھکر نہیں سکتی آدھے شکر گزارا تو بھائی پچھا ہٹھا ہے اپنی فوج یہ مال چھوڑی تھی یہا ہٹھو روپے دروہ دیتے سجاد باکر دواستہ ہی جل دیا سجاد محسوس کیتے آج عجیب رنگیں آندھت روزہ شاملے فاتحہ دیمان مکان دیمان آج ایک کیا کہ باکر دواستہ ہی جل دیا جنہیں سجاد پریشان ہوئے انہیں ہر بھی بھی پریشان ہوئے سید بیٹے وہ تمباف کرائے جہری بچے کنوٹ پیڑیں اٹھ دی آئیے جہری آٹا خمیر پیڑ کریں اٹھ دی آئیے جہری مسلط بیٹھی آئیے تو آری جوانی دی قصہ میں اٹھ دی آئیے کان دروہ دے دلہ گین بلاللہ شاء اللہ خیر بھی خبروں میں سجاد پاک دے پینچ ولا کے دروہ دیتے آئے آدھ آئے آیال آج فاتحہ نہیں دے پہرانتے مرطہ مار کیا دنائی سجاد جلدی مسلم پہ نوکبا بیٹھائی عبدالملیک بن مروان نے تری ہزار فوجی بھیجن نوپارانتے بعد حملہ کرے سنمائے دسانا پردہ دار گنا اللہ چنگل دور وان پھوڑ مربنجو دبامے پچ منجو سجاد رو دویا جلے اندھارا ہے ہار بی بی بچیاں کو چاہی کری بھوڑ کے بھائی کری دروانے دیا سجاد رات نرو جیرگل عیال کی دی دروانے تو سن کی دی سا جنگل در رہ میرے میرے گن ٹائم نہیں مکمل وزاد کہ سب تو پہلے ذاکری دنیا جناب رقی مضمون مائے پڑھ تیف طائر آج تو پیتری سال پہلے نو تک مولی غلام باس جلسے تے ناصر جی پرائمری پڑھ دا میری مکمل تحقی کہ یہ ٹائم نہیں میرے کنو اگلا ایک پڑھ دا ہی دو آ دے نا سید ٹور پہل ٹور پہل بچے نہ لن سجاد امام آئے قرآن چاہوا میرے سیر ترہ کجن یاد رو دیر اینا مجبور سجاد آدھے جدے کہیں بردی آوے ٹور بردی خود نہیں بردی ایتا دے ایک ساڈی غربت ایجو گانٹ کھولیے سیبائی دیدی بردی درخ داندے خوش کو پتر آن ہوئے 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 پیرات مطمار گدے پتر کے گریز سیاد آدھے مام آئے میڈا دو بھیل دار رو مجلستان اچھا بیٹا چلو تواری مہت بات ایک لفظ بھی آدھا اے آدھے کی نتیا وین دائیں آدھے میں سنے مام مختیار حکومت بنگی سیبائی آدھے مائی مختیار دا سیبائی سیداد آدھے کل دو آدھے مدینے گھوڑے دکر دانا آدھے سجاد دشمن آدھے سر کازم آدھے دور آن سیبائی آدھے توکن ویسے آدھے مام مختیار دا شہر جو آدھے آدھے آخری لب سیداد دور آن میں کل آن سیبائی آدھے گئے دور سیداد آمی دنو گھوڑے دو بھاو آن سیداد آدم باطم کر دن روا میں کل آج جو نہیں یاد میں تے موٹھی آن تے چینہ تیری ماں گھوڑے تے باوی تیر بھیل باوی فکر روا نائی میری بات میری دھے چادر گو نائی چار سال این چنگ لائی ضرور دو دے میری بیر دے مہ دو آل گھل لے آر چاہ آر 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 آر